موسیقی عمران خان صاحب نے ایان علی جو موڈل تھی آپ کو پتہ ہے پورے قصے کا مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے صرف یاد دہانے کیلئے مختصر آپ کو بتا دوں گا کیس تھا کیا البتہ عمران خان صاحب نے موڈل ایان علی پر الزام لگایا اور اس الزام کے جواب میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ موڈل ایان علی نے برہ راس اس کا جواب دیا ہے ایک الیجڈ ٹوٹر اکاؤنٹ ہے ایان علی کا اس پہ انہوں نے عمران خان کو کیا کہا میں آپ کو اگلے چند ننٹ میں بتانے لگاؤں ساتھ میں سکین شوٹس بھی ہوں گی ان کے ٹوٹر اکاؤنٹ کی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کی جانا بہت ضروری ہے کہ آخر عمران خان صاحب نے الزام لگایا کیا اور ایان علی کا کیس ہے کیا مختصرن آپ کو بتا دیتا ہوں ایان علی دو ہزار گیارہ کی بات ہے ایان علی ائرپورٹ جاتے ہوئے برول ملک جاتے ہوئے پکڑی گئی تھی اور ان کے پاس سے کروڑوں روپے کی نقدی جو ہے برامد ہوئی تھی قانون کے مطابق آپ نقدی بغیر ڈیکل ایر کیے اور اس پہ خاص قسم کا ٹیکس ادا کیے کسی بھی قسم کا کیش آپ ملک سے باہر نہیں لے جا سکتے البتہ ان کو منی لانڈرنگ کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا خبر بعد میں یہ آنا شروع ہوئی کہ ایان علی کے پیچھے جو طاقت ان کے پیچھے جو کارفرما تھی وہ آصف علی زرداری تھے پھر آصف علی زرداری صاحب سے ایان علی کا تعلق بھی جوڑنے کی کوشش کی گئی البتہ آج تک اس کا کوئی ثبوت نہیں دیا گیا لیکن ایان علی کے خلاف کسی قسم کی کارو نہیں ہو سکی تھی اور ایان علی کے خلاف جو پروسیکیوٹر تھے یعنی جو استغاثہ کے وکیل تھے حکومت کے جانب سے سٹیٹ کی جانب سے ان کی انٹائملی اور بڑی ہی عجیب و غریب قسم کی جو وفات ہے اس نے بڑے شکوک و شباعت پیدا کر دیئے تو عمران خان صاحب نے اس پہ انظام کیا لگایا میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں عمران خان صاحب نے اپنی تقریر میں کہا کہ ایان علی والے کیس میں کسٹم افسر کو انہوں نے مروا دیا سوری میرے موہ سے پروسیکیوٹر نکل گیا تھا کسٹم افسر کسٹم افسر کیوں کیونکہ بیسکلی ایان علی اگر ائرپورٹ سے جاتے ہوئے پکڑی گئی تھی ان کے پاس سے کیش برامد ہوا تھا تو یہ سارا کچھ کسٹم ہی کسٹم آفسر نے ہی سب کچھ کیا تھا انہی کی کاروائی سے سب کچھ ممکن ہو پایا تھا تو جو کسٹم آفسر اس بات کے تحقیق کر رہے تھے ان کی موت واقع ہوتی ہے عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ایان علی والے کیس میں کسٹم افسر کو انہوں نے مروا دیا اچھا اب جناب ایان علی صاحبہ نے اس کا ایک جواب دیا کیا جواب دیا ہے آپ کو انہی کی زبانی پڑھ کے سنا رہا ہوں میں آپ کو ایان علی لکھتی ہے کہ دو عداد شاید آپ میں مرتے دم تک نہیں چھوڑی جا سکتی پہلی میرے نام پر ٹی ار پی کمانا کیونکہ خود کمانا اور کھانا آپ کی فطرت نہیں دوسری جھوٹ بولنا کیونکہ سچ بولنا آپ نے سیکھا ہی نہیں چار سال وزیراعظم رہے پھر بھی مجھ پر جھوٹا الزام الزام لیے بغیر آپ کی تقریر و خبر نہیں بنتی جیسے پہلے نہیں بنتی تھی آگے وہ لکھتی ہے آج بھی آپ کو میری ضرورت ہے ریلیونٹ رہنے کے لیے یہ آپ کے اقتدار کی ڈیمنگ انڈیکٹمنٹ ہے انڈیکٹمنٹ کہتے ہیں کسی شخص پر اگر آپ اس پر فرد جرم اگر آپ کسی پر آیت کرتے ہیں اسے کہتے ہیں انڈیکٹمنٹ ڈیمنگ کہتے ہیں یوں کہہ لیں کہ بڑی جس پر خدا کی لعنت ہو خیر آگے ترجمہ خود کر لیجئے گا اپنا کیا کر آیا کچھ ہوتا تو بیان کر لیتے اخیر عمر میں میرے نام پر جھوٹ تو نہ بولتے آپ چار سال وزیراعظم رہے میں اس دوران بھی جھوٹے مقدمات سے بری ہوئی کیونکہ میں سچی اور آپ جھوٹے تھے اور ہیں نیچے آیان علی جو ہیں وہ اپنی یہ خبر شیئر کر رہی ہیں اس خبر کے مطابق لکھا ہوا ہے موڈل آیان علی ونز فیک منی لانڈرنگ کیس اب یہ کس اخبار کی خبر ہے آیان علی نے یہ کہیں پہ واضح نہیں کیا ہوا کچھ پتہ نہیں ہے کہ کس اخبار کی خبر ہے مجھے آپ کے بیٹھے بیٹھے خیال آیا کہ میں اس خبر کو سرچی کیوں نہ کر لوں تو آیان علی صاحبہ نے یہ الزام ملٹا لگایا عمران خان صاحب کو انہوں نے جو کہا وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیا اب عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ ان کی اخلاف جو کچھ بھی کیا گیا وہ ایک کیوں کہتے کہ ایک سازش تھی لیکن اس میں وہ عمران خان صاحب کو مرد الزام تھیرا رہے ہیں اچھا جناب یہ واقعی ایسا ہے عمران خان صاحب کی جو تقریر کے بعد آیان علی نے جواب جمع کر آیا اس کو 24 نیوز جو ہے وہ رپورٹ کر رہا ہے اور 24 نیوز یہی کہہ رہا ہے کہ پاپلر موڈر آیان علی has shared the news regarding her case of money laundering which she has finally won وہ یہی کہہ رہا ہے کہ آیان علی کا اپنا دعویٰ ہے کہ وہ یہ case جیت چکی ہے آیان علی نے اسی اکاؤنٹ سے 2020 کی بات آئی ہے خبر میں آپ کو بتا رہے تو ناظرین یہ جناب 11 نومبر 2020 کی خبر ہے اور آیان علی اپنے ٹوٹر پر لکھتی ہیں الحمدللہ i won the fake money laundering case filed against me in custom sessions back in 2015 and today again mashallah الحمدللہ almighty Allah granted me success in the same case in high court 2 you can ignore the truth for time being but you can never deny it آیان علی صاحبہ نے 2020 میں اعلان کیا تھا کہ یہ ایک fake money laundering case تھا جو وہ جیت چکی ہے لیکن عمران خان صاحب کچھ اور کہہ رہے عمران خان صاحب کا دعویٰ یہ ہے کہ ٹھیک ہے عدالت سے انہوں نے یہ case جیت لیا ہوا ہے لیکن بیسکلی آیان علی کو case جتوانے کیلئے پوری جو سرکاری machinery تھی وہ استعمال میں آئی انہوں نے اپنا پورا کردار ادا کیا اور وہ یہ بھی alleged کرتے ہیں عمران خان صاحب کہ چونکہ زرداری صاحب بہت powerful تھے بہت طاقتور تھے لہٰذا یہ جو کچھ ہوا ان کی ایمان پہ ہوا سندھ میں مقدمہ چل رہا تھا سندھ کی پوری state machinery زرداری صاحب پہ کہنے پہ کام کر رہی تھی کیونکہ کہی رہ کہی جو منی لانڈرنگ کا ان پہ الزام ہے عمران خان صاحب ان کی پارٹی یہ alleged کرتی آ رہی ہے کہ منی لانڈرنگ بیسکلی زرداری صاحب کے لیے کیز آ رہی تھی اب جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے اور یہ خبر بھی میرے سامنے اس وقت موجود ہے یہ کوئی تقریباً پانچ کروڑ ڈالر کی یہ رقم تھی جو کہ محترمہ پانچ لاکھ ڈالر تھا جو کہ اس وقت کے ریٹ کے حساب سے پاکستانی رقم میں پانچ کروڑ روپے بنتا ہے اور یہ بات ہے میں سوری دوہزار گیارہ پہلے کہہ بیٹھا تھا یہ چودہ مارچ دوہزار پندرہ کی بات ہے کہ جب اسلام آباد ائرپورٹ سے ان خاتون کو دبائی جاتی ہوئی فلائٹ سے پکڑا گیا تھا ان کی بیگ میں باقاعدہ پانچ لاک ڈالرز نکلے تھے اس کے بعد کئی سال تک یہ کیس سلتا رہا ناظرین اور آیان علی جس طرح سے کوٹ میں اپیئر ہوتی تھی اس پر بھی بات ہوتی تھی کہ آیان علی کا کوٹ میں اپیئر ہونا ان کو پورا پروٹوکول ملنا مطلب اس طرح سے کیونکہ وہ موڈل تھی تو جیل میں بھی ان پر الیج کیا جاتا تھا کہ جیل میں وہ بلکل موڈل کتنا بڑی شہانہ قسم کی زندگی گزار رہی ہے اور اب ان کا جو ٹوٹر اکاؤنٹ ہے اس سے پہلے تھوڑا سا ڈاؤٹ تھا کہ وہ ویریفائیڈ ہے یا نہیں ہے لیکن میں نے ان کی ٹوٹر اکاؤنٹ کو کھول کے دیکھا تو میرے سامنے ان کا ٹوٹر اکاؤنٹ جو آ رہا ہے آیان ورڈ کے نام سے وہ دوہزار پندرہ میں بنایا گیا تھا اور تھوڑا آثینٹک مجھے اس لیے لگتا ہے کہ باقاعدہ اس پہ ان کی ویب سائٹ کا لنک ہے ان کی جو ویب سائٹ ہے اور ان کا ٹوٹر اکاؤنٹ جو ہے وہ آپس میں لنکڈ ہے تو اس وجہ سے تھوڑا سا مجھے شایبہ یہ ہے کہ یہ ان کا اصلی ٹوٹر اکاؤنٹ ہے ہو سکتا ہے کوئی اور اپریٹ کر رہا ہو ایسا ہوتا ہے سیلیبرٹیز کے اکاؤنٹ کوئی اور ان کی کمپنیز ان کے مینجرز اپریٹ کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ جو لکھتے ہیں جو اس پر ڈالتے ہیں وہ ان کے کہنے پر ہی ڈالتے ہیں تو I am very much hopeful کہ ایان علی کے خود کے اپنے تاثرات ہیں جن کا انہوں نے اظہار کیا ویڈیو پسند آئی ہو ناظرین لائک کیجئے گا فیڈبیک دیجئے گا اپنا خیال مکھئے گا اللہ لکھے بعد